السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی یوروپ چینل حکیم رحمت علی میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی خاص ماجون لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو یہ جو ماجون ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لئے ہے جن لوگوں کو دھات جریان احتلام یا نصو پٹوں کی کمزوری کمر میں درد پیروں میں درد گٹھیا خاصی جسمانی کمزوری جن حضرات کو ہے اگر وہ اس ماجون کا استعمال کریں گے تو ان کی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام آئیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگے بیل بٹن کو بھی ضرور پیس کر لے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو جیسا کہ آپ یہ سکین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے حلوہ گھی گوار دوستو یہ جو حلوہ گھی گوار ہے خاص طور سے جیسا کہ میں نے بتایا جن کو جسمانی کمزوری ہے نصے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں دھات و جریان کی شکایت ہے منی کے اندر پتلے پن کی شکایت ہے تو دوستو اگر آپ اس حلوہ گھی گوار کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے نصے پٹھوں کو طاقت پہنچاتا ہے اگر احتلام یہ جریان کی وجہ سے کمر میں پیروں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے گھٹے کی شکایت ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ بہت ہی زبردست آپ کو فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہے دوستو بہت ہی کمال کیس کے فائدہ ہیں دوستو اس ماجون کو اس حلوہ گھی گوار کو بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کیاشوگندہ، الائچی، کالی، موسلی ٹھیک ہے جواتری ہے، جائفل ہے، بینولا ہے، ستاور ہے، گوند کیکر ہے، سنگاڑا ہے، لونگ ہے، سالہ پنجا ہے بادام ہے، گھی ہیں، گھی گوار ہے ٹھیک ہے خجور ہے، خویا ہے، شگر ہے، اور قیوڑا ہے تو دوستو بہت ہی اچھی چیزیں ہیں جو مردانہ طاقت کیلئے بھی کارگر ہوتی اور جسمانی طاقت کیلئے بھی ٹھیک ہے، اور دل دماغ کی طاقت کیلئے بھی، نسو پٹھوں کی طاقت کیلئے بہت اچھا کام کرتا ہے دوستو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے صبح پندرہ سے بیس گرام جو ہے حلوہ گھی گوار آپ نے جو ہے گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے، روزانہ آپ پندرہ سے بیس گرام جو ہے صبح کو ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ میں استعمال کریں ٹھیک ہے، تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو گر آپ کو اچھے لگے پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملتا ہوں ایسی ہی کسی ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ